ملک میں اللہ ان لوگوں کو لائے جو لوگ اسلام کے دین کے عوام کے پاکستان کے خیرخواہ ہوں اور جن کو عوام پسند کریں جس کے بارہ میں لوگوں کی آواز ہوتی ہے نا کہ لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے فلان کو اللہ لائے اللہ کرے فلان آئے تو اللہ لوگوں کی آواز کو اپنا فیصلہ بنا دیتے ہیں عمران خان صاحب نے جو کلمات اچھے کہے ہیں خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بارہ میں تو وہ بھی کبھی انسان بھول نہیں سکتا نہ ان کو بھلا سکتا ہے بشرا بیگم جب عمران خان کے ساتھ سعودیہ عمرے پہ گئیں دورے پہ تو اس نے وہاں پردہ کر کے پردے کی آلت میں ادھر بھی پردہ ادھر بھی پردہ کر کے ایک اچھا ہمارے پاکستان کے بارہ میں لوگوں کو تاثر دیا سائفر کیس میں عمران خان کو دس سال کی سزا سنا دی گئی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو چودہ سال کی سزا ان کی بیوی بشرا بیوی کو چودہ سال کی سزا دی گئی اور ساتھ میں جرمانہ بھی آئید کیا گیا ڈیڑھ عرب روپے کے قریب تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یا تو پھر ایسا کریں جو ملک میں بنتی ہے بات وہ بنائیں جو پہلے عمران گزرے ہیں ان کو بھی موجودہ کو بھی جن کو ہٹایا گیا ہے ان کے سارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ عدالت میں لائیں اور سب کے لیے ایک ایک کا مسئلہ جو ہے قوم کے سامنے پیش کریں اور سب کو بتائیں کہ فلان نے فلان وقت میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا ایسے ہوا ایسے ہوا تاکہ لوگوں کو شک بھی نہ رہ جائیں لوگوں کو بھی تسلیح ہو جائیں اور یہ بھی پتا چلے کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس نے عدل کا حق ادا کر دیا ہے کہ سب کو مطلب صاف شفاف طور پر پیش کر کے انہوں نے سارا معاملہ کلیر کیا ہے عمران خان نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس وقت توشا خانہ میں مجھے تو گڑی پہ سزا سنائی ہے حالانکہ میں نے وہ پیسے دیئے تھے لیکن آپ زرداری اور نواز شریف خاندان اور باقی پارٹیوں وہ ان تمام لوگوں کا توشا خانہ کے جو تحایف انہوں نے لیے وہ سارا ریکارڈ سامنے لے کے آئے پھر آپ دیکھیں کہ میں نے گئے رکے انہوں نہیں طور پر تحایف لیے یا انہوں نے لیے بلکل ٹھیک ہے یہ عمران خان نے صحیح بات کی ہے یہ اس لیے کہ سب کے اس معاملہ میں کلیر کیا جائے وہ اپنے معاملات کلیر کریں اور عدلیہ کو چاہیے اس بات کا نوٹس لے تاکہ لوگوں کو آئندہ پتہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کریں گے تو ہمیں عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا عدالت جو ہے عدالت بن کر دکھائے اور صحیح عدالت پر ہمیں جس طرح توقع ہے ان کو ہماری توقعات پر اترنا چاہیے کہ انصاف کا ترازو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے تاکہ یہ نہیں کہ لوگ باتیں کریں یارے یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے ہماری عدالت اس طرح کی ہو جائے کہ وہاں ہر ایک کو یہ پتہ ہو کہ یہاں عدل کی بات ہوگی انصاف کی بات ہوگی میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کی یہ بات صحیح ہے کہ سب کا حساب کیا جائے اور وہ کہتا ہے میرا بھی حساب کیا جائے میں کہتا ہوں سب علماء کا بھی حساب کیا جائے اور میرا بھی حساب کیا جائے یا بات ہے ماشاءاللہ پہلے سائفر کیس پھر توشہ کھانا کیس اور اب دورانے عدد نکاح کے معاملے میں عمران خان اور بشرا بیگم کو سات سات سال کی سزا بھی سنا دی گئی اور پانچ پانچ لاکھ روپیہ جرمان نبی آئد کر دیا گیا اس پہ آپ کیا کہیں مفتی عبد الرحمن صاحب ہیں بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں میرے جیسا تو ایک کروڑ عالم ہو تو ایک عالم مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب جیسا نہیں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ کہا ہے مکتبہ فکر نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے جو عورت کی اس معاملہ میں گوائی ہے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے اور اس کا حق بھی زیادہ ہے اس لیے کہ وہ اس کو زیادہ جانتی ہے اس کو اپنے معاملات کا سب سے زیادہ پتہ ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک عورت کہہ رہی ہے یہ میرا بچہ جو ہے اس کی عمر دو سال ہو گئی ہے اور جو امسائی ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں اس کا بچہ تین سال کا ہو گیا تو جنہ والی کو زیادہ پتہ ہے یا اس کو زیادہ پتہ ہے بات یہ ہے کہ عورت اس معاملہ میں زیادہ بہتر جانتی ہے اگر اس نے یہ کہا ہے کہ عدد کے بعد میں نے نکاح کیا ہے تو دوسری بات یہ ہے میرے بھائی جان میں مفتی صحیح صاحب سے گزارش اتنی ضرور کروں گا کہ مفتی عبدالقوی جیسے مفتی نہ بنو مفتی عبدالرحمن عابد جیسے مفتی بنو آپ نے یہ بات صحیح نہیں کی جو پہلے آپ کا موقف تھا وہ آپ اور تھا آپ کی پہلی بات غلط ہے یا آپ دوسری بات غلط ہے باقی ہمارے پاکستان میں قانون اسلامی نہیں ہے اگر ہو تو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے کی جرت نہ کریں کوئی بھی کسی کے بارہ میں فضول بات کرنے کی کوشش نہ کریں دوسری بات یہ ہے جو کسی پہ الزام لگاتا ہے اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیتے جب تک اس پہ وہ الزام نہیں لگ جاتا میں یہ کہوں گا مفتی صاحب کو کہ اچھی بات کیا کرو مضبوط بات کیا کرو عالم جو ہے نا عالم مفتی دین کا جو فتوہ دیتا ہے اس کو ایک طبقے کا مفتی نہیں ہونا چاہیے عالم اسلام کا ہونا چاہیے اور شریعت کا وہ پہردار ہوتا ہے جو علماء ہیں انبیاء علیہ السلام کی وراثت کے وارث ہیں ان کو انبیاء کی وراثت کے وارث بن کر فتوہ دینا چاہیے چے جائے کہ وہ کسی کی فیور کریں یا لالچ میں آئیں یا کسی کی دمکی میں آئیں یا در میں آئیں یا وہ کسی کی مرضی کو استعمال کر کے شریعت پہ دبا نہ بنیں داغ نہ بنیں ان کو چاہیے کہ شریعت کو شریعت سمجھ کر وہ فتوہ دیں جو آدمی غلط بات کرتا ہے یا درج کے بات کرتا ہے یا کسی کی دمکی میں آ کر بات کرتا ہے یا لالچ میں آ جاتا ہے یا کسی کے دباؤں میں آ کر کہتا ہے پہلے بات یہ تھی اب بات یہ ہے اب بات وہ ہے اب ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو جس کی بات نہیں ہے نا وہ انسان نہیں ہے بات جو ہے نا وہ سیدھی سیدھی کرنی چاہیے کسی کے دباؤں میں نہیں آنا چاہیے یہ تھوڑی سزا ہے جہاں میں کوئی آدمی مشہور ہو جائے یہ جھوٹا آدمی چھوڑو یار اس کی کیا بات کرنی ہے بظاہر لگتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام لینے کے لیے یہ سب کیا ہے ہوتا تھے اس طرح پاکستان میں اس طرح کا محول بن گیا ہے کہ جس کے حق میں ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے اور جب اس کے تھوڑے بہت مخالف ہو جائیں یا کوئی ہوا چلنی جائے جب کوئی ایسی بات ہو تو پھر کہتے ہیں یہ بہت بڑا ظالم انسان ہے پہلے کہتے ہیں یہ بہت بڑا جی عالم ہے جی اتنا بڑا عالم ہے کیا بات ہے پورے عالم میں یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے تو جب تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو کہتے ہیں یار اس سے تو عالم لوار اچھا تھا بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے نا شریعت اللہ کے فضل سے اس پہ جو قائم رہتا ہے اس کو اللہ عظمت دیتے ہیں تمام جماعتیں سیاسی بھی اور مذہبی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کون زیادہ کام کرتا ہے ملک کا کون زیادہ خیرخواہ ہے اور کون سب سے زیادہ ہماری بلائی اور خیرخواہی کا سوئی شکتا ہے اس کے بارہ میں میں تمام حضرات سے کہوں گا اب اللہ نے آپ کو اقل و شعور فہم و فراست کا خزانہ دیا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں اور اپنے اچھے فیصلے کریں اور قرآن و سنت کے مطابق کریں اپنی مرضی نہ کریں اللہ کی مرضی کو اور نبی اللہ السلام کی شریعت کو استعمال کریں اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اس طرح کے بن کر جائیں کہ لوگ ہمیں دفن کر رہے ہوں تو لوگ کہہ رہے ہوں کہ لوگ مٹی سے سونا تلاش کرتے ہیں ہم نے سونے کو سپردے خواہ ہم نے سونے کو سپردے خواہ